اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رافنمائی کا یوٹیوب چینل اسوان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں دینے لگے ہیں آپ کو بڑی اپ ڈیٹ پاکستان میڈیکل کمیشن کے نیشنل ایم ڈی کیٹ میں ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرانی ہے سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پراسس آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کیریئر فانڈیشن پاکستان کی جانب سے نیشن ایم ڈی کیٹ کوئی کرویجن ٹیسٹ سیشن اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بائیس اکتوبر سے یہاں پر یونٹ وائز ٹیسٹ شروع کیے گئے ہیں جبکہ آگے سات نومبر سے دس نومبر تک ایف الپیز ٹیسٹ ہوں گے گریش ٹیسٹ ہوں گے جس کی اندر تمام ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹ سیشن آپ کو آج بھی جوائن آپ کر سکتے ہیں اور جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کی بھی آپ کو مکمل ایکسس دی جائے گی اس کے لیے ہمارا اپنا آن لائن ایل ایم ایس پورٹل ہے جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پر ٹائمر چل رہا ہوتا ہے آپ اپنا ٹیسٹ سالو کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی سبمنٹ کرتے ہیں فوراں ریزلٹ سلیشن اور آنسر کیز اس کی آپ کو مل جاتی ہیں اس ٹیسٹ سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اس وقت سکرین پر آپ کو نمبر شو رہا ہے اس کے علا ہوا کیرئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے افیشل نوٹیفکیشن جاری کیا ہے آپ کو یہ لیتے چلتے ہیں کہ یہ جو ہے اون لائن پورٹل ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہوگا بیڈا سب سے پہلے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایم پیل ایڈرسہ انٹر کرنا ہے پاسوارڈ انٹر کرنا ہے اور اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے سائن اپ کے بڈن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لاغن کا آپشن آئے گا تو لاغن کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہوگا یہ سکرین آپ کے سامنے ہم نے اوپن کی ہے اور آپ کو بتا جاتی ہیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے اپنی ایمیج اپلوڈ کرنی ہے اور ایمیج اپلوڈ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دو ایم بی سے زیادہ نہ ہو پی ڈی گی آئی ایف یا پی ھان جی فارم فارمیٹ ہونا چاہئے ساتھ میں آپ نے اپنے سی ایان ایسی کی فرنٹ کوپی اٹیج کرنی ہے یا بے فارم کی کوپی آپ نے اٹیج کرنی ہے وہ بھی دو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے then آپ نے اپنا سیٹی içer کرنا ہے страх Serge name اپنا آپ نے سی ایسی نمبر فادر نیم ایوی کرنا ہے فادر کا سی این ایسی انٹر کریں گے اپنے gender select کریں گے religion select کریں گے nationality city province اف دومیساہیل میں آپ نے یہاں پر مینجن کرنا ہے کہ آپ کی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ڈسٹرک آف ڈومی سیل میں آپ نے اپنے زلہ سیلک کرنا ہے سیٹی آپ نے یہاں پر اپنا سیلک کرنا ہوگا پرمنٹ ایڈریس پوسٹل ایڈریس وہ ہے جہاں پر آپ کو آپ کی رول نمبر سلپ ڈاک کے ذریعے یعنی گھر کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو پوسٹل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے جانا آپ نے اپنے یہاں پر فون نمبر اور ریزیڈنس کے فون نمبر اور ساری چیزیں انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے میٹرک کی اور ایف ایسی کی یعنی پارٹ ون پارٹ ٹو کی آپ نے ڈیٹیلز یہاں پر انٹر کرنی ہے اور سیو اپلیکیشن کر لینا ہے بیٹھے جب آپ سیو اپلیکیشن کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے بینک چلان آئے گا پھر آپ نے بینک میں جانا ہے اور جا کے سٹیپ نمبر ٹو پرنٹ فیس چلان سٹیپ نمبر تھری اپلوڈ پیڈ فیس چلان بینک میں جا کے چلان پے کرنا ہے پندرہ سو روپے فیس ہے اور آپ نے جو ہے وہ واپس آ کے اس چلان کی کاپی کو اپلوڈ کر دینا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی اسی آن لائن پورٹل کے اوپر دین اس کے بعد فائنل سب میٹ کا بٹن آئے گا وہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی اپلیکیشن فارم آئے گی اس کو پرنٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کوریئر کے ذریعے سینڈ کر دینا ہے فارم کے اوپر ایڈرس دیا گیا ہے اسی ایڈرس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے دو نومبر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ ایم ڈی کیٹ کوئی کرویجن ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتی ہیں جو کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ پی ایم سی کے نئے سیلیبس کے اکارڈنگ ہے تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور تمام ڈیٹیلز اس وقت سکرین پر شو ہو رہی ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائیں گے اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ